پاکستان کی سپیشل کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے بارے میں ایک فیصلہ دیا ایک انتہائی دکھ دینے والا فیصلہ دیا اور اس فیصلے پر اس عدالتی فیصلے پر مجھے انتہائی افسوس ہوا اور مجھے یقین ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو بھی اس فیصلے پر انتہائی افسوس ہوا سابق صدر پرویز مشرف ستتر سال کے ایک انتہائی بیمار بزرگ شخص ہیں اور پاکستانی قوم جانتی ہے کہ پرویز مشرف لیفٹیننٹ سے لے کر جنرل تک ایک ریگولر سوڑجر رہے ہیں پاکستان آرمی میں ساری زندگی انہوں نے پاکستان کی خدمت کی پاکستان کی سرویس میں رہے پاکستان کی سرحدات پر لڑے پاکستان کی دفاع کے لیے جنگیں لڑی اپنی جان کو دھاو پہ لگایا اور ایک سیدھے سادھے اور ایک اپرائٹ انسان کے طور پر پاکستانی قوم انہیں جانتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انیس سو نینانوے میں مارشل لو لگا مارشل لو کی میں حمایت نہیں کرتی ہوں کیونکہ مارشل لو کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی کوئی صحیح چیز نہیں ہوتی جمہوریت ہی ہمارے ملک کے لیے بہترین ہے لیکن ان عوامل کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اور یہ عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے یہ قوم بھی دیکھ چکی ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے سیاستدانوں کے وہ کون سے کارنامے تھے وہ کون سے کرپشن کی داستانیں تھیں وہ کون سے لوٹ مار تھیں کہ جس کی وجہ سے پرویز مشرف کو مارشل لو لانا پڑا انیس سو نینانوے میں آپ کو پتہ ہے کہ انیس سو نینانوے میں پاکستان دنیا کا چھٹا کرپٹ ترین ملک بن چکا تھا کرز اتاروں ملک سواروں کے نام پر سابق وزیراعظم نواز شریف نے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے زیورات اور کئی جو کروڑوں پاکستانی ہیں ان کے پیسے کرزے کے نام پر پتہ نہیں کہاں چلے گئے کرزے تو کم نہیں ہوئے لیکن نواز شریف صاحب کے اپنے ایکاؤنٹ میں ضرور گئے ہوں گے اور آج تک کوئی خیر خبر اس چیز کے نہیں ہے معیشت کا کیا حال تھا عام آدمی کی کیا صورت حال تھی پاکستان کی پڑوسی ملکوں کے ساتھ کیا تعلقات تھے کیا حالت جنگ تھی یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں پرویز مشرف کو ایک مجبوری کے حالت میں جب ان کو جہاز میں ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی ایک آرمی چیف کو اور دوسرے آرمی چیف کو ان کی غیر موجودگی میں آرمی چیف بنایا گیا لیکن دوسرے آرمی چیف کی بھی میں قدر کرتی ہوں احترام کرتی ہوں کہ انہوں نے وہ پوسٹ ایکسپٹ نہیں کی پھر پرویز مشرف کو ایک مجبورن مرشللہ لانا پڑا ملک میں ایک ریفارمز کی طرف ہو گئے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یہ ہم سب جانتے ہیں کوئی انہوں نے خزانے کو نہیں لوٹا کوئی انہوں نے عوام کا پیسہ نہیں کھایا کوئی عوام کی پیسے سے انہوں نے اپنی جائدادیں نہیں بنائی اپنے بچوں کی جائدادیں نہیں بنائی ان کے دور میں مہنگائی کم ہوئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں مہنگائی نہیں تھی عام آدمی کی حالت زندگی بہتر ہوئی چیزوں کی قیمتیں سستی ہوئیں روپے ڈالر کے مقابلے میں مستحق کم ہوا ڈالر کی قیمت کم ہوئی پاکستان کی برامداد پڑھیں پاکستان کی قرضے بڑھے نہیں بلکہ پاکستان کی قرضے کم ہوئے اور واپس کیے گئے تعلیم کو فروغ دیا گیا خواتین کو فروغ دیا گیا سپورٹس کو فروغ دیا گیا تمام تر چیزیں ہم نے دیکھی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پرویز مشرف پرغداری کا مقدمہ چل سکتا ہے تو پھر نواز شریف پر کیوں نہیں چل سکتا جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے راز دوسرے فوراں اخباروں سے اس نے شیئر کیے ڈان لیکس ایک سکینڈل بنا اس طریقے سے پیپلز پارٹی کے دور میں میمو گیٹ سکینڈل سامنے آیا اور ایٹمی پاکستان کے جو ایٹمی راز ہیں ان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ شیئر کرنے کی بات ہوئی تمام ملک کے عوام کی زندگی کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا ان سیاستدانوں نے عوام کی حالت کو دیکھیں ان کی تعلیم کو دیکھیں ان کے ہسپتالوں کو دیکھیں آج لوگ کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں ڈینکی کے کاٹنے سے مر رہے ہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے دو وقت کھانے کی روٹی جو ہے ان لوگوں کے دور میں لوگوں کو نہیں ملی کرزیں ملک پر بڑھے تو پھر تو نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے اوپر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے قومی سلامتی کے راز دوسرے ملکوں کو دینے پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ ان لوگوں پر کیوں نہیں چلتا یہ سب سیاستدان مل کر ایک بزرگ بیمار شخص پر ویز مشرف کو ہمیشہ ڈرانے دھمکانے میں کیوں مصروف رہتے ہیں کیوں اپنے چوری اور کرپشن کا ملبا سے توجہ ہٹانے کے لئے عوام کی توجہ یہ صرف پر ویز مشرف کی طرف ڈالتے ہیں بلاول زرداری کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے گریبان میں دیکھیں کہ ان کے والد کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کی آج حالت ہوئی ہے ان کے خاندان کی جو حالت ہوئی ہے وہ ذرا اس پر دیکھیں سندھ کی گورنمنٹ کے حالات دیکھیں یہ سب لوگ سیاستدان مل کر انہوں نے جس نفسیاتی دباؤں میں پرویز مشرف کو لے کر آئے ہیں جس طرح انہوں نے ڈرائیا ہے دھمکایا ہے پرویز مشرف کو اور نواز شریف نے ذاتی بغض اور انات کی وجہ سے ذاتی دشمنی کی وجہ سے ایک غداری کا کیس کیا پرویز مشرف کے اوپر تو عدالت کو یہ ذاتی بغض نواز شریف کا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نواز شریف کی کارنامے بھی دیکھنے چاہیے نواز شریف کی جائدادی بھی دیکھنے چاہیے لوٹ مار پیسے کی دیکھنے چاہیے عوام یہ تقابل کر سکتی ہے کہ مہنگائی پرویز مشرف کے دور میں کتنی تھی اور نواز شریف اور زرداری کے دور میں کتنی تھی عوام یہ اچھی طرح جانتی ہے تو عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہ چیزیں دیکھیں تو میں عدالت کے اس فیصلے کو چیلنج کرتی ہوں پوری قوم اس فیصلے کو چیلنج کرتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے جو ہماری مہاجر لوگ ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں جو کہ کراچی میں آباد ہیں یہ تو آپ ان کی تظلیل کر رہے ہیں یہ تو آپ مہاجر لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ پاکستانی کبھی بھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا آپ کبھی بھی پاکستانی نہیں بن سکتے آپ کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جائے گا پرویز مشرف ایک مہاجر ہے مہاجر تو ان کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو بھارت چھوڑ کر پاکستان آئے اور پاکستان رہ رہے ہیں پاکستان کی فوج میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو مہاجر قوم کو آپ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو کیوں آپ ایک احساس محرومی کا احساس دلوانا چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم کے ایک شخص کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہوا اور ہم اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں پرویز مشرف صاحب کو لطلہ لمبی زندگی دے پرویز مشرف کے ساتھ ہمیشہ سیاستدانوں نے جو کیا اور پھر ان کی پارٹی میں جو لوگ آئے ان کی سیاستدانوں نے ان کے دور میں بڑی مرات لیں ان کے دور میں بڑا پیسہ بھی کمایا لیکن وہ سیاستدان آج آپ دیکھ لیں کہ مختلف پارٹیوں میں ہیں اپنے اپنے مفادات کی خاطر پرویز مشرف کے ساتھ ہمیشہ ان لوگوں نے دھوکہ کیا تو اس بیچارے شخص پر برائے مہربانی رحم کھائیں یہ جو اصل پاکستان کے مجرم ہیں ان کے پیچھے آگ جائیں عدالتوں کو ان سے پیسے نکلوانے چاہیے عدالتوں کو ان کے اوپر غداری کی مقدمات چلوانے چاہیے عوام کی تباہی اور خودکشیوں کے ذمہ دار لوگوں کو کٹہرے ملانا چاہیے ایک بیمار ستتر سال کے شخص کو ٹارگٹ بنانا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہرگز انصاف نہیں ہے شکریہ